پاکستان کی مجھد آج آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے جو پچھلے سال مہنگائی 32 فیصد پہ تھی آج 6.7 فیصد میں پہنچ گئی ہے سردیوں کی تین ماہ کے لیے بجلی کے اضافی استعمال پر بجلی سہولت پیکج دینے کا فیشلہ کیا ہے گھریلو سارفین کے لیے اضافی بجلی کے استعمال پر فلیٹ ریٹ 26 روپے 7 پیسے فی یونٹ ہوگا بجلی زیادہ جلائیں اور ریلیف پائیں وزیراعظم نے بجلی سہولت پیکج کا اعلان کر دیا بجلی کے فی یونٹ پر 26 روپے تک ریلیف دیا جائے گا سارفین کو گزشتہ سال کے مقابلے زیادہ بجلی کے استعمال پر ریلیف ملے گا اضافی بجلی پر 26 روپے 7 پیسے فی یونٹ کا فلیٹ ریٹ دیا جائے گا پیکج سردیوں کے تین ماہ دسمبر جنوری اور فروری کے لیے ہوگا بجلی سہولت پیکج کا اطلاق گھریلو کمرشل اور سنتی سارفین پر ہوگا بجلی سارفین کو 34 سے 47 فیصد تک بجت ہوگی ملک میں ترقی کی شراب بڑھانے کے لیے پیکج سے بہت فائدہ ہوگا بجلی لاغت میں کمی سے سنت کا پیہ تیز اور زیراعت میں اضافہ ہوگا معاشی صورتحال بہتر اور مہنگائی 6.7 فیصد تر پہنچ گئی شرے سود 22 سے کم ہو کر 15 فیصد پر آگئی پالیسی ریٹ میں کمی سے معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی برامداد بڑھیں گی سنتیں چلیں گی روزگار کے مباکے ملیں گے حکومت ہر شعبے میں اصلاحات کی پالیسی پر عمل پیرا ہے امداد کے بجائے تجارت اور سربائیں آکاری میں اضافہ کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں وزیراعظم کا یوم اقبال کی مناسبت سے تقریب شکتہ آئی ایم ایف نے حکومت کے بجلی سہولت پیکج کی منصوری دے دی تبانائی پیکج کے تحت ریلیف پر بجٹ میں مختص رقم سے ایڈجسٹ ہوگی بھارت نے چرامپین سٹراکفی کے لیے پاکستان آرے سے انکال کر دیا بھارتی کرکیڈ ووڈ نے پاکستان کرکیڈ ووڈ کو قتل کر اگاہ کر دیا بھارتی میڈیا کا دعویٰ بھارت اپنی چیمپین سٹراکفی کے میچز دبائی میں کھیلنا چاہتا ہے بھارت چیمپین سٹراکفی کے میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلنے کے لیے تیار ہے چیمپین سٹراکفی انیس پروری سے نو مارچ تک پاکستان میں شدیل ہے پاکستان آرے کے بہانے کرنے والی بھارتی ٹیم کو پاکستان نے کئی آپشنز دیئے پی سی بی نے بی سی سی آئے کو بھارت کے میچز ایک ہی وینیو پر رکھنے کی تجویز پیش کی پی سی بی نے بھارت کو لیگ برہلے کے لیے تمام میچز لہور میں کروانے کی تجویز دی تھی پی سی بی نے بھارتی ٹیم کو پاکستان میں سٹین نہ کرنے کی بھی پیشکش کی پی سی بی نے بھارتی ٹیم کو میچ کھیل کر فاری وطن باپس آنے کی آفر دی میچ کھیلنے کے بعد چندگڑ یا نئی دہلی ٹرائول کرنے کی بھی تجویز دی کرے بھارت سے ہائیبریڈ موڈل پر کوئی بات ہوئی نہ ہم تیار ہیں چیر بین پی سی بی کا اعلان بھارتی کرکٹ بورڈ نے ابھی تک تحریری طور پر کچھ نہیں بتایا بی سی سی آئی کو اعتراض ہے تو ان رائٹنگ دیں کسی سے کتنا بھی اختلاف ہو کھیل میں سیاست نہیں آنی چاہیے کرکٹ کو سیاست سے دور رکھا جائے جو بھی فیصلہ ہوگا حکومت پاکستان کرے گی چیمپینز ٹرافی کے لیے تیاریاں اسی طرح جاری رکھیں گے تمام ٹیمیں پاکستان میں کھیلنے کے لیے تیار ہیں جہاں تک ممکن ہو ہر ملک کو سہولت دیں گے آسٹریلیا کے خلاف جیت پر پوری قوم کا مبارک ہو پاکستانی ٹیم نے دوہزار سترہ کے بعد آسٹریلیا کو شکست دی ہے چیئر بین پی سی بی کی میڈیا سے گفتگو محسن نکوی کا قضاف سٹیڈیم کا دورہ تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا وزیراعظم سے ابو دبی کے آلہ سطح کے سرمایہ کاری وفت کی ملاقات تجار سرمایہ کاری تبانہی کے شبوں میں اشترہ کی اہمیت پر روشنی ٹالی دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور ثقافتی درینہ تعلقات ہیں وفت کا دورہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے دونوں حکومتوں کے عظم کا آکاس ہے یو اے کی سرمایہ کاری معیشت کے ستحقہ میں اہم ثابت ہوگی شہواز شریف کی گفتگو یو اے وزیر مملکت نے ابو دبی پورٹس کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری پر اتناران کا اظہار کیا ڈاکٹر سانی بن حامد کار شپنگ پورٹس ایفیشنسی بڑھانے اور لوجسٹک کے شبوں میں مزید تعاون کے عاصل کا اظہار پاکستان اور ابو دبی پورٹس کمپنی میں مختلف شبوں میں مفاہمتی یاد داشتوں پر دست خط پاکستان رینلیس نیشنل شپنگ کورپوریشن پاکستان ائرپورٹس اتھارٹی شامل ایف پی آر اور ابو دبی پورٹس کمپنی کے درمیان مفاہمتی یاد داشت پر بھی دست کل ادم بی ایل اے کے دہشتگرد طالت عزیز نے ہتھیار ڈال دیے بلوچ نوجبانوں کو دہشتگردوں کے بہکاوے میں نہ آنے کی اپیر دہشتگرد معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں مجھے پہاڑ پر جا کر نئی زندگی گزارنے کے لئے ترغیب دی گئی کل ادم بی ایل اے چھوڑنے والے دہشتگرد طالت عزیز کی صبائی حکام کے ساتھ پریس کانفرنس دہشتگرد بلوچ نہیں بلوچ دہشتگرد نہیں ہو سکتے ریاست کے خلاف جو بھی جائے گا وہ دہشتگرد ہوگا دہشتگردوں کے خلاف گھیرہ تن کیا جائے گا دہشتگردوں کے سہولتکاروں کو بھی پکڑا چائے گا دہشتگردوں کو ریاست کے رٹ قبول کرنا پڑے گی صبائی وزیر عبد الرحمن خیطران جنوبی وزرستان میں خوارس جھڑپ میں شہی چار جوانوں کی نماز سے چراسہ آدھا شہدہ مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ ابائی علاقوں میں سپردر خاک شہدہ کی نماز شنازہ اور تدفین میں اسکری سیول حکام پاک فوج کے جوانوں شہدہ کے لواحقین اور امائدین علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت شہدہ میں اٹھائیس سالہ نائب صوبیدار تائب شختی سالہ لانس نائب خلاف زمان شامل اٹھائیس سالہ لانس نائب حبیب اللہ اور سینتی سالہ لانس نائب مزمل محمود بھی شہدہ میں شامل بہادر شہدہ کی قربانیاں ہمارے آزم کو مزید تقویہ دیتی ہے سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کی لانت کو خاتم کرنے کے لیے پور آزم ہے آئی ایس پی آر چیف جسٹیس یاہیہ فریدی کی زیرستارہ سپریم جوڈیشل کامسل کا اجلاس ججیز کے خلاف دس شکایات کا جائزہ ججیز کے خلاف شکایات ناکافی شباہیت کی بنیاد پر خارج کر دی گئیں ججیز کے خلاف مزاہ کا خیش شکایات دائر کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججیز کے خط پر کوڈ آف کانڈکٹ پر غور کوڈ آف کانڈکٹ کے معاملے پر مشابرت کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کا فیصلہ آئندہ اجلاس میں کوڈ آف کانڈکٹ تبیم پر غور کیا جائے گا اجلاس کا اعلامیہ چیف جسٹیس پاکستان کی زیرستارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس سندھ ہائی کورٹ کے تمام ججیز آئینی بینچیز کے ججز کے لئے نامزت سندھ ہائی کورٹ کے تمام ججیز آئینی بینچیز کے لئے 24 نوویمبر تک کام جاری رکھ سکیں گے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹیس محمد شفی صدیقی کی پیش کردہ تجویز کی توصیق جوڈیشل کمیشن کا آئندہ اجلاس 25 نوویمبر کو دوبارہ طلب 25 نوویمبر تک سندھ ہائی کورٹ کے تمام ججیز آئینی مقدمات سن سکتے ہیں 25 نوویمبر کو اجلاس دوبارہ ہوگا وزیر قانون آزم نزید تارڑ کی اجلاس کے بعد میڈیا ٹاپ توشرا خانہ اٹھو کیس بانی پیٹر آئے اور بچھرا بی بی کی بریت کے درخواستوں پر فیصلہ محفوظ منگل کو اڈیالا جیل میں فیصلہ سنایا چاہے گا بکلہ صفائی اور پروسیکیوٹرز کی بحث مکمل اڈیالا جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سواد بانی پیٹر آئے اور بشھرا بی بی کو 342 کا سوال نامہ فراہم کر دیا گیا بانی پیٹر آئے اور بشھرا بی بی سے ریفرنس سے متعلق 89 سوالات بانی پیٹر آئے کی 9 مائے کے 4 مقدمات میں زمانت کی درخواست میں مندور انصداد دہشتگردی عدالت کے جوج عرشت جعوید نے فیصلہ سنایا بانی پیٹر آئے کی نو لیک کے آفیس اور کلمہ چاک میں کنٹینر جنانے سمیت دیگر مقدمات میں زمانت مندور ہوئی جی ایچکیو حملہ کے ملزمان پر فرد جرم آج بھی آئیتناک ہو سکی سموک کا روک فضاء بدستور زہرالو آج سے 17 نومبر تک عوامی مقامات پر بھی گرین لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ پارکس اور دیگر تفریح مقامات بھی بند تاریخی مقامات مکبراجات جوائلینڈ بھی بند روحیں گے لاہور فیصل آباد گجرانوارا اور ملتان ڈبین میں فیصلہ نافذ عمل ہوگا ملتان میں فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ ایک یو آئی 1702 ریکارڈ گرین لوگ ڈاؤن کے باوجود لاہور کا فضائی آلودگی میں دنیا میں پہلا نمبر شہر کا ائر کوالٹی انڈیکس 617 تک پہنچ گیا اگلے دس روز سموک کی صورتحال ایسی ہی رہنے کا امکان پورے پنجاب میں مارکٹیں رات آٹھ بچے بند کرنے کا حکم لاہور ہائی کورٹ کے صوبے میں مارکٹیں ادبار کو بھی بند رکھنے کہکا مات سموک کے حوالے سے امرجنسی کی صورتحال کا سامنا ہے اقدامات کرنے سے سموک ایک سال میں کنٹرول نہیں ہو جائے ہی پانچ سال تک اقدامات کے نتائج آنا شروع ہوں گے جسے شاہد کریم کیری مارکس دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کے موٹر وے اور رنگ روڈز داخلے پر پابندی آیت کی چاہے عدالت کا حکم سموک اور محولیاتی آلودگی کے تداروں کے لیے کیس کی سمات ٹرک اور ٹرولرز کا شہر میں داخلہ روپنے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم